آپ نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ امران خان کے مفاہمتی بیان سے نون لیگی اور کئی باہر بیٹھے ہوئے افراد پریشان ہیں ذرا وضاحت تو کریں اس کی دیکھیں نا پاکستان کے اندر ایک جو تلخیاں بڑی ہیں اس میں بہت بڑا رول جو سوشل میڈیا کے لوگ جنہوں نے جالی ایک آنٹس بنا کے آرمی چیف کے خلاف ڈی جی آئی کے خلاف اور ڈی جی سی کے خلاف اور باقی جنرلوں کے خلاف جو پرسنلائز کیمپین کی اس کا بہت بڑا حصہ اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے امران خان کی ڈی پیز یوز کی زیادہ تر یہ لوگ سیشنس تھے الہلیگی پسند تھے چاہے وہ بی ال اے کے ہوں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں چاہے اور جگہوں کے ہوں انہوں نے ایک کیمپین بیلڈ کی اور ان کا بنیاری مقصد تو تھا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اب یہ جو کیمپین ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے امران خان کے بیان سے اور یہ لوگ جو یتیم ہو گئے ہیں جو ان اکاؤنٹس کے اوپر پیسے بنا رہے تھے کیونکہ دیکھیں پاپلیریٹی تو طریقہ انصاف کی ہے نا یہ لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے اور جو تلخیہ پیدا ہوئیں اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے اچھا اس میں کوئی پی ٹی آئی کے جو ہیں نادان دوست بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیر ہوں لیکن وہ مہم جوئی کی وجہ سے یا جذبات میں بہکر یا ان لوگوں کے انڈر انفرنس انہوں نے بھی اس کیمپین میں اس ڈرائیف کا ایسا بن گئے ہو نہیں ایسا بلکل ہوا ہے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے ان زیادتیوں کو دیکھ کے جو طریقہ انصاف کے ساتھ ہوئیں ان کا الزام بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر اپنا جو مدہ ہے وہ رکھا اور وہ لوگ بھی اس کیمپین کا حصہ بنے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ابھی جو ہے اس کیمپین کا کو کچھلنا ضروری ہے کیونکہ یہ تو دیکھئے باکستان کے خلاف کیمپین ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ہم روکیں